دلشین کے بھائی کو جیسے ہی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ دلشین کا چکر چل رہا تھا وہ بھی حمزہ کے ساتھ اور حمزہ امیر انسان ہے اس کے ماں باپ کبھی بھی دلشین کو قبول نہیں کریں گے تو اس کے بھائی نے یہ سوچ لیا کہ اب دلشین کی شادی کروانی پڑے گی وہ بھی حیتر کے ساتھ مگر دلشین جو کہ راضی نہیں تھی اس رشتے سے مگر اپنے گھر والوں کا یہ رویہ دیکھ کر اور یہ برطاؤ دیکھ کر اسے اپنے گھر والوں کی بات ماننا ہی پڑتی ہے دل پر پتھا رکھ کر حیتر سے شادی کرنے کی حامل بھرنی پڑتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دلشین اس شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے جیسے یہ بار حمزہ کو پتا چلتی ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے حدر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے مگر وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ وہ دلشین کی شادی پر ضرور آئے اور وہ ایسا ہی کرے گا دلشین کی شادی کے فنکشن میں حمزہ حیتر اور دلشین کو ایک دوسرے کے قریب بیٹھا دیکھ کر روتا بھی ہے اور پشتاتا بھی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ ٹھان لیتا ہے کہ وہ اب دلشین سے بدلہ لے کر ضرور رہے گا کہ تم نے مجھے آخر تھوکہ کیوں دیا تو دوسری طرف میمل جو کہ تیار بیٹھی ہے حیتر سے بدلہ لینے کے لیے آپ حمزہ اور میمل دونوں مل کر حیتر اور دلشین کی زندگی میں زہر گولنے کے لیے تیار ہیں سوویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں اپنی چال میں کامیاب ہو پائیں گے